اسلام علیکم میں ہوں انیسو رحمان آپ دیکھ رہے ہیں انیس ڈسکوری چینل آپ دوستوں اور ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک کریں اور بیلی آئیکن کو بٹن دوبار دیں تاکہ آپ کو اس قسم کی انفارمیٹیوز ملتی رہے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر میں جنات ہیں ان کے سائنس اور ایویڈینسز کیا ہیں اگر ہیں تو ان کا تدارک کیا ہے کیا ان سے ڈرنا چاہیے کیا یہ انسان کو نقصان پوچھا سکتے ہیں ان کی شکل و صورت کیسی ہے وہ ہم آنے والے ویڈیوز میں ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جہاں ہماری رہشے ہیں جہاں ہمارے گھر ہیں کیا وہاں جنات پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ گھر کے اندر جنات کی کچھ علامات ہیں مثلا اچھانک خوشبو کا آجانا یا کوئی انتہاری بھولی بدبو کا ہمیں فیل ہونا یا کان کے پاس شاہ شاہ کی آواز آنا یا تیز ہوا کا جھونکہ ہمارے پاس سے گزرنا یا کسی سائے کا مو ہونا یا کارپٹ پہ فرش پہ قدموں کی آہٹ کا آنا یا جب بندہ تنہا گھر میں ہو اکیلہ ہو تو اسے فیل ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسی زیرو کوئی ایک سپر نیچرل ایلیمنٹ موجود ہے جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کی شکل میں بھی جنات سکتا ہے لیکن جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے یہاں تاکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ انسان کو سجدہ کیا جائے لہٰذا ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو ایسی سائنز اور سیمٹمز زرزر آئیں تو فوری طور پر وہ اللہ اکبر کہے اللہ اکبر means کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بڑی ہے وہ اکبر ہے وہ بہت بڑا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت بالاتر ہے اس کے علاوہ آیت القرصی پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے مزید یہ ہے کہ اگر ایسی جگہوں جہاں کوئی شک شبا ہوئے ایسا ان جگہوں کا سروے کرنے کے بعد یہ چیز ڈیٹرمنٹ کی جا سکتی ہے کہ کیا یہاں پر جنات مجود ہیں کہ نہیں ہیں شکریہ